اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شادو ورزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ کے سامنے لکھنا جا رہا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر سکپ نہیں کر دینا بلکہ اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ امیر کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہوتی ہے جہاں پر وہ شریعت کے باہر کوئی کام نہ کرے تو امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب اپنے ایک کارکن کی محبت والے کارکن کے پاس جاتے ہیں اس کی شادی پر اور وہاں پر مفتی سمرباس اتاری قادری رزوی صاحب وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں اور امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب کا شاندار استقبال کرتے ہیں یہاں سکرین پر آپ کو وہ ویڈیو بھی نظر آ رہی ہوگی جب امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب پہنچتے ہیں اور پھر آگے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے یہاں پر جو ہمارے تحریکی بھائی ہیں یا پھر جو ہمارے اتاری بھائی ہیں ان کو یہاں پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے سوشل میڈیا کا دور ہے جب بھی فیس بک کو اوپن کرتے ہیں یا کوئی اور ایسا پریٹ پر اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بیت چھڑی ہوتی ہے وہ اتاری خلاف ہے اتاری کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رزوی خلاف ہے یعنی کہ آپس میں اہل سنت کے دو عظیم جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور دوسرا ایک دوسرے کو اپنے آپ کو سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر میں اتاریوں کو اور اپنے رزوی بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا جب آپ کے بڑے سربراہ آپس میں اتنی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی انا چھوڑ کر آپ نے تجزیہ چھوڑ کر جو ہمارے امیرے محترم کر رہے ہیں ہمیں اس کو فولو کرنا چاہیے جب ہمارے امیرے محترم علامہ شاہد حسین رزوی صاحب ایک اتاری سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتاری بھی آگے سے اتنی محبت کر رہے ہیں جب ہمارے سربراہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے سربراہ کے پیچھے کیوں نہیں چر رہے ہیں تو اس لئے میری گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ لہٰذا خود سوچل میڈیا پر مفقر محدث مفتی نہ بنا کریں جب ہمارے سربراہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان میں اقتلاب پیدا کرنے والے اللہ پاک ہمیں سنجھنے کی توفیق اطا فرمائے اور ایسے یہ جو آپس میں لڑوانا ان جیسے برے کاموں سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی بھی توفیق اطا فرمائے